اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا تو وہ لوگ ایک مہینے میں ڈھائی ہزار بم آئیسس پر گرائے تھے اور غازہ میں چھے دن میں چھے ہزار بم گرائے گئے آپ اندازہ لگاؤ اگر یہاں پر کوئی دس منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ دو تین منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بیچہنی ہو رہی ہے بس کرو سنچو تھوڑی دیر کے لیے کہ چھے دن میں چھے ہزار بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غازہ پر برساتی ہے چھے دن میں اکیس لاکھ کی آبادی ہے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نورد غازہ سے سعود غازہ کی طرف چلے جاؤ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم دال دیا گیا آج معلوم ہوا اغوارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غازہ میں ایک ہزار پانچ سو سینٹیس فلسطینیوں کی جانے چلی گئی جس میں پانچ سو بچے تھے جس میں پانچ سو بچے تھے دو سو پچھتر خواتین ہیں چھے ہزار چھس سو بارہ زخمی ہیں یہ صرف چھے دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے یہ دنیا جو بڑے فنڈمنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے حقوق کی بات کرتی ہے آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹے ہیں گنگے ہو چکے ہیں اندھے بن چکے ہیں بہرے بن چکے ہیں کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے آج آپ نے وہاں پر چھے دن میں چھے ہزار بم برسائے ایک ہزار پانسو سائنٹیس لوگوں کی جانے چلی گئیں پانسو معصوم بچے دو سو پچھتر خواتین کی موت اور چھے ہزار چھس سو بارہ لوگ زخمی ہے پینے کا پانی نہیں ہے بیس لاکھ اکیس لاکھ لوگوں کے پاس اگر آپ کے پاس دو دن پانی قراب آیا تو آپ پچیس فاؤن کرتے اپنے سیاسی نمائندوں کو مندلس کے ذمہ داروں کو کہ آکے دیکھو پانی پی کے بتاؤ ماں پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے غازہ کے لوگوں کے پاس اسپتال میں دوائیں قتم ہو چکی ہیں اکسیجن تو دور کی بات اور یہ ظالم یہ زائنس لوگ کہتی ہیں غازہ کے لوگوں سے کہ تم نارد غازہ سے نکل کر سعود غازہ میں چلے جاؤ پوری بلڈنگیں برباد بے گھر ہو چکے ہیں ہم نظارے دیکھ رہے ہیں ایک دس گارہ سال کا بچہ زخمی ہے باپ زخمی ہے بجائے باپ اپنے بیٹے کو حمد دلائے بارہ سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اب باہ رونا بن کرو میں اچھا ہوں بلڈنگ گریوی ہے بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے مگر دنیا قاموش ہے دنیا قاموش ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک کیونکہ مرنے والا فلسطینی ہے یقیناً جو تتشدد ہوگا وائلنس ہوگا ہم کنڈیم کرتے اس کو چاہے کوئی بھی کرو وائلنس راستہ نہیں ہے مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے یہ تو نسل کشی ہے یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے ہیں آپ ان کو بلکل ختم صفح ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتنک کلنسنگ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دو ہزار سولہ سال سے غازہ میں مہاصرہ ہے سولہ سال سے کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے آپ نے دیکھا نا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کہ کوویڈ میں بغیر پاس کے نہیں کوئی نہیں نکل سکتا تھا سولہ سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا بڑھتاؤ کیا جا رہا ہے پینے کا پانی نہیں ہے لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ ازرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے سولہ سال سے مہاصرے میں ہے ارے سمندر ہے مچھی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنس لوگ اور اس اکیس لاکھ میں پچاس فیصد آبادی اٹھارہ سال کی بیس سال کے نوجوانوں کی ہے اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ دو ہزار آٹھ سے چھ ہزار چار سو ساتھ فلسطینیوں کو یہ زائنس لوگ مار دیئے جس میں سے اٹھارہ سال کے کم عمر ایک ہزار چار سو سینٹیز بچے تھے اور اب اسرائیل ایک فاسپورسٹی ذاتی اس کا بم گرارہا ہے یعنی جب وہ گرتا ہے تو بیلڈنگ کو پکلا دیتا ہے اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے موسیقی موسیقی